دوستان سے ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ پھٹ پڑتی ہیں کچھ دن دیکھتی ہیں اور پھر پھٹ پڑتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ خاتون پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں انہیں اپنے بچے کا غم تھا ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا آپ نے انہیں کہا کہ بی بی صبر کرو بی بی صبر کرو کہنے لگی یا رسول اللہ اس وقت وہ آپ کو پہچانی نہیں کہنے لگی کہ میرا بچہ مرا ہے جس کا بچہ مرتا ہے اسے پتا چلتا ہے اس نے شدت غم سے جذبات میں آکے اپنے دل کی کیفیت بیان کی گو کے گستاخی کی لیکن کہا کہ جس کا بچہ مرتا اسی کو پتا چلتا ہے کہ سبر نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے واپس تشریف لے آئے بعد میں کچھ صحابہ نے کہا کہ بی بی تو نے کس کے ساتھ گستاخی کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے غم کی شدت میں تم ایسی پاگل دیوانی ہوئی کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلا کہ تم نے ایک نبی اکرم کے ساتھ گستاخی کی اور کیا کہہ بیٹھی پھر وہ گئیں مسجد نبی اور کہنے لگیں یا رسول اللہ اب میں صبر کروں گی آپ نے فرمایا بی بی صبر پہلی چوٹ کا ہوتا ہے جب تکلیف ہو جس وقت تکلیف ہو اس وقت سہ جاؤ خود پہ کنٹرول کر جاؤ وہ صبر ہے وہ صبر ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے دیکھئے تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے جو سوگ منانے سے منع فرما دیا فرمایا سوگ تین دن کا ہے تین دن کے بعد آپ آزما کر دیکھ لیجئے آٹومیٹیکلی آپ کا دل بند جاتا ہے میہ اور بیوی کا ایسا رشتہ ہے کہ یہ اتنا قربت کا ہے اور اس کو اتنی اٹیچمنٹ ہے کہ چار مہینے دس دن دیئے بیوی کو اس کو سنبھلنے میں اتنی دیر لگے گی لیکن کسی اور رشتے کو تین دن سے زیادہ نہیں دیے تو تین دن کے بعد صبر دینا اور وقت کے ساتھ ساتھ مرہم بنا دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے صحیح تو انہی مواقع پر جو کفریہ کلمات آتے ہیں لوگوں کے جانتے وہ اس پہ گریز کرنا چاہتے ہیں واملہ کرنا شدت سے جو ہے یہ ومنوع ہے بلکل منع ہے بلکہ اس کے لئے میں آپ کو ایک اور مثال حضرت عیوب کی دوں گی کہ ان کی بیگم نے ایک بار ان سے شکوا کیا اور کہنے لگے کہ آپ اللہ کی برگزیدہ پیغمبر رہے ہیں آپ نے اتنا کام کیا ہے اب تین سال ہو گئے اور آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے آپ اللہ تعالیٰ سے زور لگا کر کہتے کیوں نہیں کہ آپ کو شفاہ عطا کریں صحیح تو وہ کہنے لگے کہ نیک وقت میری بیماری کو تم نے خوب گنا تین سال گنے تین سال ہو گئے میری عمر کتنی ہے تہتر سال اور جو رب نے مجھ سے ستر سال کی صحت مندی کا حساب مانگ لیا کیا ہوا تو کیا میں دے پاؤں گا اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ تین سال تم سے بیماری کے برداشت نہ ہوئے ستر سال تمہاری صحت اور آفیت کے تم نے کیسی شکر گزاری کی تھی کیسے کاٹے تھے میں نے تو اس کا کوئی حساب نہیں لیا صحیح تو بات یہ ہے عزمہ کہ کبھی کبھی اگر تکلیف آ بھی جاتی ہے تو یہ اللہ سے قربت کا باعث ہوتی ہے قربت کا باعث ہوتی ہے پھر ایک چیز یہ بھی جو لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کی کیا حکمت ہے ہمیں جو دکھ آتا ہے مسئیبت آتی ہے یہ کہتے ہیں کہ جی کافر کے لیے ہور و قصور مومن کے لیے وادہ ہور اور تمام آفات تو لگتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہیں اور آپ غیر مسلموں کو دیکھیں کہ وہ تو کیسی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور جو ناکامیاں ہیں دکھ ہیں مسئیبت ہیں وہ ساری مسلمانوں کے ساتھ لگی نہیں اصل میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دھو دینا چاہتے ہیں کیا بات اور یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ ہم یہاں تھوڑے تھوڑے دھولتے رہیں ہماری لانڈری ہوتی رہے دیکھئے ایک اور حدیث آپ کو میں سناتی ہوں کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا ایک ریجسٹر بن جاتا ہے اس ریجسٹر پہ لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے جنتی سبان اللہ اب فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص جنت کا جنت میں جانے جیسا کوئی کام نہیں کر رہا سارے کام اس کے جہنمیوں جیسے ہیں اور لکھا ہے جنتی لیکن مجال نہیں ہے کہ وہ یہ سوال کر سکیں اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ جہنمی ہے ہر کام جہنمیوں جیسے کرتا ہے لیکن اس کے ریجسٹر پہ اللہ تعالیٰ نے جنتی لکھا ہوا ہے کیا بات ہے یہاں تک کہ اس بندے کو آزمائش آتی ہے بیماری کی کسی کے مر جانے کی کسی نقصان کی اولاد میں سے کسی کمی کی کسی محرومی کی اور سب سے زیادہ بیماری کی بیماری کی یہاں اس کے گناہ آپ بخار کو لے لیجئے جیسے امت صاحب کے پاس گئے تھے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ گناہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں صحیح اب دھلتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے سارے ہی دھل گئے دھل گئے اور وہ پاک ہو گئے اب فرشتے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ابھی حمد ہی سبحان اللہ العظیم ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں اس کو جنت تو اس نے عطاق کرنی تھی ساری عمر اس نے گنہگاریاں کی اور ایک بیماری نے اس کو دھوکے رکھ دیا بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ ایسا نہ کرے تو ہم تو صرف جہانم میں جائیں گے اگر یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اور مشکلات ہم پہ نہ آئیں اور ہم صبر کر کے اس کے اور قریب نہ ہو جائیں اور ہم جیسے ناشکرے لوگ عظم اللہ تعالیٰ کو یاد بھی اسی وقت کرتے ہیں تڑپ کر گڑ گڑا کر جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں یاد بھی اسی وقت آتا ہے یاد بھی اسی وقت آتا ہے صحیح اور جب اس کو وہ ہم پہ ایک بار پیار کی نگاہ ڈال دیتا ہے جب وہ رحمت کر دیتا ہے تو ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں کیا بات ہے اور کسی بھی مشکل کے بدلے میں اگر ہم اس کے قریب ہو گئے تو سودا مہنگا نہیں ہے